موسیقی 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 جو ابوزیر عائشہ وہاں سے کہا کہ وہاں جا کر احرام بان کر پھر عمرہ کرنا آپ نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پر گئے اور وہاں سے انہوں نے احرام باندھا اور وہاں سے عمرے کی نیت کر کے پھر انہوں نے عمرہ کیا پھر جب حرم شرد کی تعمیر نو ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سبھی کے لئے کہا کہ مسجد عائشہ سے احرام بان کر جائیں مکہ والوں کے لئے مکہ کے حدود سے کسی بھی جانب سے وہ احرام بان کر جو ہے عمرہ کر سکتے وہ عمرہ کر سکتے ہیں لیکن سارے مکہ والے اسی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد عائشہ سے احرام بان کر جائیں لہذا یہاں پر جو حاج حضرت آتے ہیں تو وہ ایک سے زائد عمرے کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے مسجد عائشہ جاتے ہیں اور وہاں سے احرام بان کر کر وہ عمرہ کرتے ہیں آج ہمارا الفیصل ٹورس این ٹراویسی کی جانب سے یہ چوتھا عمرہ ہمارا ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر اور ایک عمرہ ہوگا وہ جب صلح حدیبیہ ہم جائیں گے تو حدیبیہ کے مقام سے وہاں سے عمرہ ہوگا اس طریقے سے ہمارے پانچ عمریل انشاءاللہ ہوں گے اب یہاں سے ہم جو جا رہے ہیں تو ذکر و عذکار کرتے ہوئے چلے غیر ضروری لائیانی باتیں نہ کریں اور اللہ کا نام لے تلویہ پڑھتے رہیں تلویہ جب نیت کریں گے جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر آپ کو نیت بھی بتایا جائے گی تلویہ بھی پڑھا جائے گا اور اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ جہاں پر گاری کھلی ہوگی وہ گاری کے ایریا ہم یاد رکھیں کہ کس جگہ ہم کھڑے ہیں اور جلدی سے حضور کر کے دو رکعہ نماز پڑھ کے فوراں جو ہے اپنی گاری میں آ کر بیٹھ جائیں گے آپ جتنی جلدی آئیں گے باقی کے عمال بھی ہمارے اتنی جلدی ہوں گے ورنہ جو ہے پھر نمازوں کا وقت ہوگا تو نمازوں کے دوران میں تواف کریں گے تو پھر وہاں سے ہماری بستورات کو الگ سبز میں رکھیں گے اور مرد حضرات وہاں پر رہیں گے تو پھر اس پر ایک دشواری ہو جاتی ہے لہذا جو ہے ہم وقت کا خیال رکھتے ہوئے ہدایتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لئے عمال کرنا آسان ہوگا اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی اس لئے آپ سے بڑے عدب احترام سے بزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنے ٹائم پر اور اپنے وقت پر وہاں پر پہنچے اور جب اترے تو کوئی اکیلے نہ جائے دو تین کا گروپ بنا کے تہارہ ضرورت کے لئے جانا ہو تو جائے اور اگر کوئی باؤزو ہے جیسے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی گروپ کے ساتھ ہی ٹھہرے اور گروپ کے ساتھ ہی جلے گروپ کے ساتھ ہی رہے تو انشاءاللہ اس میں ہمارا وقت بچے گا اور ہم آسانے کے ساتھ سارے عمل کرتے رہیں گے سب کریں گے نا میں بھل انشاءاللہ انشاءاللہ اس وقت جو ہے پوری دنیا کے جو حالات ہے وہ ہم سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے اور خاص طور سے ہمارے فلسطینے بھائی جس مظلومیت کا جس بربریت کا وہ شکار ہو رہے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں لہذا تمامی موتامرین سے جتنے بھی عمرہ کرنے کے لئے حاجی آئے ہیں تمام سے ہمارے انسیسر جتنے حباب ہیں اس تمام سے مدارش ہے کہ آپ خاص طور سے جب جب دعا کریں آپ کے ہاتھ جب جب دعا کریں تو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور مصرد فرمائیں اور ان کے ارحال پر رحم فرمائیں اور اسرائیل کو نیست و نابود کریں ان کی تعدد کا عرور اللہ تو لیں تو انشاءاللہ سے کوئی امید نہیں ہے فلسطینی عوام فلسطینی ماں اور بہنیں اور ہمارے معصوم بچے فلسطینی وہ بڑے ہی آزمائش کے دور سے گزر رہے گی اور انشاءاللہ ان کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی ان کا جو خون بہ رہا ہے وہ بھی رائے گا نہیں جائے گا لہذا ہمارے اوپر یہ فرض ہے ذمہ داری ہماری کہ ہم ان فلسطینی بھائیوں کے لئے خاص طور سے دعا کریں تو آپ سے مدارش ہے کہ جب جب بھی آپ جہاں جہاں پر بھی دعائیں کریں تو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو نہ گولیں تو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو نہ گولیں تو ہمارے فلسطینی بھائی یہ ویرچیر دیتے ہیں یہ ویرچیر دیتے ہیں جو ویرچیر دیتے ہیں یہ جو ہے عمرہ زائرین کو اسے تندھوں کے رکھے ایس طرح سے اس نے بٹھا کے لے جاتے تھے اب جو ویرچیر ملے گی اب ترقی کا دمانہ ہے اب یہ چیزیں مل گئی ہیں پہلی یہ چیزیں نہیں چیزیں آئیے یہ جرانے کا بکور ہے جی ہیں آئیے پہلی یہ چیزیں آئیے یہ پہلی ہے پہلی کھانا 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 ہے جی ہی چلی آئیے ہی گھر ہی آئیے ہی ہاں 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 موسیقی 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 موسیقی